اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب ہوپولی سبھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹ فول سا ڈیزرٹ ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ویک پہلے بھی بنا کے رکھ دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہوگا آپ اس کو جتنا پہلے بنا کے رکھیں گے اتنا ہی ٹیسٹ فول ہوگا تو عید میں ابھی دو سے تین دن باقی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو آج ہی بنا کے فریز کر دیں بہت ہی ٹیسٹ فول یہ بنے گا جتنا آپ اس کو فریز کریں گے اور جتنا یہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی آپ کا یہ میٹھا ٹیسٹ فول بنے گا تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گے اور بہت ہی کم بجرت میں یہ ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ نے اس کو اس سید پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ سارے ریزرٹس کو بھول جائیں گے جب آپ اس میٹھے کو ٹرائے کریں گے اچھا اس کے لیے ہمیں چاہیے کینڈی بسکٹ کینڈی بسکٹ کے میں نے دو پیک لے لیے تھے ایک پیک جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے کرش کر لیں گے اور اس کا بالکل چورا کر دیں گے میں نے پیکٹ کے اندر ہی اس کو کرش کر لیا تھا تاکہ باہر میس نہ کریئے ہو تو دیکھئے ایک پیکٹ کا میں نے بالکل ہی چورا کر دیا اور دوسرا جو میرا پیکٹ ہے اس کے بسکٹ کو میں توڑ لوں گی تھوڑا موٹا موٹا لیکن بہت زیادہ موٹے موٹے پیسیز دیں آپ نے توڑنے اب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے کس طرح سے میں اس کے پیسیز کر رہی ہوں اتنے نارمل سے سائز کے بس آپ نے اس کے پیسیز کر لینے ہیں اچھا اس ٹیچ پہ آکے آپ اپنی چائز ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پہ آکے اس میں پائنیپل یوز کر سکتے ہیں وہ ایٹ کر لیں اگر آپ اس میں آلمنڈ کے علاوہ اور بھی کوئی نٹس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اور صرف کینڈی کے ساتھ ہی اس کو دیلائٹ کو ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ تیسٹ فل بنے گا آپ صرف اس کو کینڈی کے ساتھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اچھا میری بہت سی سسٹرز مجھے پوچھتی رہتی ہیں آپ کون سی کریم یوز کرتی ہیں تو آج میں ان کو بتا دوں کہ میں ویپی ویپ کی کریم یوز کرتی ہوں یہ بہت ہی تیسٹ فل سی کریم ہے اس میں آپ کو ایکسٹرا شگر ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں آئس کریم کے لیے بھی یہی یوز کرتی ہوں پھر اس میں مجھے کنڈینس ملک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی مجھے اس میں شگر ایٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ چاہے تو آپ اس کریم کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی تیسٹ فل یہ کریم اور اس کا تیکسٹر بھی بہت ہی جلدی سمود ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا آپ کو میں اس کا ٹائمنگ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو ڈیلائٹ بنانے کے لیے وان اینڈ ہاف منٹ کے لیے صرف بیٹ کرنا ہے اور یہ ایک کریمی سے فارمنگ سے ٹیکسٹر میں آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہم نے آلمانڈز اور بسکٹ توڑے تھے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر کے سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر دینا ہے بیٹر کے ساتھ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا آپ نے صرف سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور ہماری جو ڈیلائٹ کی کریم ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنی بیس ریڈی کر لیں گے میں ایک ٹریل ہوں گی کوئی بھی ہم ڈیش لے لیں گے جس میں ہم نے اپنے ڈیلائٹ کو ریڈی کرنا ہے تو سب سے پہلی لیئر ہم بسکٹ کی لگا لیں گے یہ وہ بسکٹیں ہیں جنہیں میں نے فائن سا کرش کیا تھا لیکن میرے بسکٹ اچھے سے کرش نہیں ہوئے تھے تو میں دوبارہ سے اس کو کرش کر لوں گی کیونکہ وہ میں نے پیکٹ میں کیا تھے تو وہ اتنے اچھے سے کرش نہیں ہو سکے تو دوبارہ میں نے اس کو فائن سا کرش کر لیا اچھے اس کے اوپر میں سیکنڈ لیئر کریم کی لگا رہی ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بسکٹ کے اوپر سیکنڈ لیئر پائنیپل کی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹ دیتی ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو سکٹ کر دیں میں صرف اس کو کینڈی سے ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے نیچے صرف بسکٹ کی وہ کرش کیے بسکٹ کی لیئر لگائی اور اس کے اوپر میں نے یہ کریم کی لیئر لگا دی اچھے سے ہم اس کریم کی لیئر لگا دیں گے اور اس میں میں نے آلمرڈز اور بسکٹ اٹ کیے ہیں سپیچولا کی مدد سے آپ اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں اور اس کو فلیٹ کر دیں تو سیکنڈ لیئر رسکی ہو جائے گی کریم کی تو بہت اچھے سے میری یہ کریم کی جو لیئر ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی تو دیکھئے کریم کی لیئر ریڈی کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی بسکٹ کا پاودر میں نے تھوڑے سے بسکٹ بچا کے رکھ لیئے تھے اور اس کا فائن سا دیکھیں پاودر جو اس میں سے نکلتا ہے وہ کسی چلنی میں ڈال کے آپ اس طرح سے اس کے اوپر سپرنکل کریں گے تو وہ بہت اچھے سے اس کے اوپر سپرنکل ہو جائے گا اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ اس کو سکپ مت کیجئے گا آپ نے یہ سٹیپ ضرور کرنا ہے اور آپ کا میٹھا بہت اچھا اور یونیک سا بھی لگے گا اچھی طرح سے میں چلنی سے چھان کے اس کا سارا پاودر نکال لوں گی اور تھوڑا سمیس تو آپ کو پتہ پھر ہو جاتا ہے لیکن ٹھٹ سوکے ہم لوگ اس کو صاف کر لیں گے اچھا اس میٹھے کی ایک اور حاصل بات یہ ہے آپ اس کو جتنا رکھیں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹ فول ہوگا یقین مانے اگر آپ کے گیسٹ آنے اور آپ کا برڈن بہت زیادہ ہے آپ اس کو ایک ہفتہ پہلے بھی بنا کے رکھ لیں گے تو یہ سیم آئسکرین والا ہی آپ سمجھے کہ یہ آئسکرین ہی ہے اگر آپ اس کو ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے بھی رکھ لیں گے تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ حراب ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اگر تو آپ کے بہت بڑی بڑی دعوتیں ہیں تو پھر تو میں کہتی ہوں آپ اس کو پہلے ہی بنا کے رکھ لیں اگر آپ نے کافی زیادہ کانٹری میں بنانا ہو تو آپ اس کو ایک ویک پہلے بھی بنا کے تو رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ یہ ریفریجریٹر میں رہے گا یہ اتنا ہی زیادہ اچھے سے سیٹ ہوگا اور دیکھئے ابھی آپ نے دیکھا جس وقت میں لیئر لگا رہی تھی کریم کتنی زیادہ سوفٹ تھی لیکن ابھی میں اس کو جب ریفریجریٹر میں رکھوں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پہلے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور میں نے صرف اوپر اس کی بچ کر سکتے ہیں تو بس میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ کی اس طرح سے ایک لیئر لگا دی اور اس کو اچھے سے ائر ٹائٹ کر کے میں اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دوں گی میں نے اسے سیٹ ہونے کے لیے اوپر نائٹ ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر دونوں ہی اگزیکٹ آئیں تو پھر آپ کو اس کو کافی ٹائم کے لیے ریفریجریٹر میں فریز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا جو بھی ٹیسٹ ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ٹیکسٹر پہ اور اس کا ٹیکسٹر تب ہی ٹھیک ہوگا جب آپ اس کو ریفریجریٹر میں رکھیں گے زیادہ ٹائم کے لیے تو جب میں نے اس کو سیٹ کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے تو آپ نے دیکھا کریم کتنی سوفٹ تھی تو ابھی دیکھئے اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بلکل آئس کریم کی طرح ہو گیا جس طرح سے آئس کریم سیٹ ہوتی ہے اس طرح سے ہمارا یہ میٹھا سیٹ ہوگا جتنا آپ اس کو زیادہ ٹائم رکھیں گے سیٹ ہونے کے لیے اتنا ہی زیادہ یہ تیسٹ فول ہوگا اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اید سے پہلے ہی اس کو ریڈی کر کے تو رکھ لیں اب اید میں دو دن باقی ہے تین دن تو آپ اس کو بھی سے رکھ لیں گے تو آپ کی اید دیکھئے کتنی مزے کی ہوگی تو میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ اید کا گفت ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے آپ لوگوں نے اس کو اس اید پہ ضرور ٹرائے کرنا آئے ہو آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے اور آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کیے بگر نہیں جانا ملوں گی انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں ضرور یادر کیے گا اللہ حافظ